اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو سہت اور تنروسی والی زندگی عطا فرمائے آمین بکرائی دی سپیشل میں آپ کے لئے لائے ہیں بہترین سے پائے بنانے کی ریسیپی امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو جلتے ہیں اس کے تیاری کے طرف یہاں پر دیکھیں ہم نے تمام پائے اچھی طرح ساف کر کے دھوکے رکھ گئے ہیں اب آپ اسے پریشر ککرمنٹ ڈالیں اور اس میں شامیل کر دیں ایک چمچ نمک دو ٹیبل سپون لیسنر در کا پیسٹ اور اس کے اندر شامیل کر دیں اتنا پانی کے تمام پائے اس کے اندر ڈیپ ہو جائیں پھر اس میں آدھی چمچ سرک نمک ڈال دیں تاکہ ککر کے اندر سے اس کا اوبال اوپر تک نہ آئے اس کے بعد آپ نے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے اسے آدھے گھنٹے تک کیا جب تک پائے اچھی طرح گل نہ جائیں اس وقت تک کے لئے آپ نے اسے پکانا ہے یہاں پر دیکھیں پائے اچھی طرح گل چکے ہیں جب پائے گل جائیں تو اس کو ایک طرف رکھ دیں اب ہم تیار کریں گے اس کا مسالہ اس کے لئے ہم نے لیا ہے پانچ سے چھے عدد پیاس جنہیں ہم براؤن کر لیں گے پیاس براؤن ہو جائیں تو انہیں نکال کر ایک طرف رکھ دیں یہ ہے ہمارے پاس براؤن پیاس ایک کپ دہی دو ٹیبل سپون لہسن ادھرکا پیسٹ اور مسالہ جات میں ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون سرخ میرچ ایک ٹی سپون حلدی ڈیٹ سپون نمک دو ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا اور ایک ٹیبل سپون پیساوہ گرہ مسالہ آپ تمام مسالہ جات اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے جس آئل میں پیاس براؤن کیے تھے اسے میں لہسن ادھرکا پیسٹ ڈال کر تھوڑی دیرے کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد تمام مسالہ جات سوائے گرہ مسالہ کے ڈال کر بھون لیں تھوڑا تھوڑا دہی شامل کر کے مسالہ بھونتے جائیں اس کے بعد براؤن پیاس بلینڈر جار میں ڈال کر اس میں پانی شامل کر کے بلینڈ کر لیں مسالہ بھونتے ہوئے آپ براؤن پیاسوں کا آمیزہ بھی شامل کر دیں اور مزید تھوڑی دیر بھونیں مسالہ اچھی طرح بھون جائے تو گلے میں پائے شامل کر کے مزید بھونیں جب اچھے طرح مسالے میں پائے بھون لیں تو اس کی بچی ہوئی یخنی بھی شامل کر دیں اور مزید شوربے کے لیے پانی ڈالیں کیونکہ پائے کا مزید تو اس کے شوربے میں ہی ہوتا ہے پھر اسے ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں اور سب سے آخر میں اس پر گرہ مسالہ شامل کر دیں یہاں پر دیکھیں مزیدار سے پائے تیار ہیں آپ اسے لیمون، ہرہ دھنیا، ہری میرش اور ادھرک ڈال کر پیش کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی اسی طرح کی بہترین سی ریسیپیز دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں ہمارا چینل ماما انڈ می ملتے ہیں اگلی ریسیپیز کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ